سب کو بتا دو کہ عمر الحمدللہ سیزن عمرے کا شروع ہو گیا پالیسی کی کچھ اخم اخم جو چیزیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک بچے کی عمر اگر سات سال سے کم ہے کراچی سے اگر آپ نے جانے تو کراچی سے آپ کا ٹکٹ بنا کے جانے کے اور واپسی کے بھی آپ کو بیجیں گے سعودی گورنمنٹ نے تمام پابندیاں ختم اگر ایک بندہ آج سے پندرہ تاریخ کو جانا چاہتا ہے آپ کو ویدہ ملے گا آپ کو پیکچ پورا ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز عمرہ کے حوالے سے آج میری بہت اہم اور تازترین ویڈیو آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو بہت زیادہ کھالے آ رہی ہیں اور میرے جتنے بھی بیورز ہیں میرے دیکھنے والے ہیں میرے چینل کے سبسکرائبر ہیں ساروں کے سوالات ہیں عمرہ کے حوالے سے مجھ سے پیکیجز کے بارے میں پالیسی کے بارے میں بہت زیادہ کھالے آ رہی ہیں تو سب کے لیے آج میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ویڈیو ہے عمرہ کی تازترین خبریں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ عمرہ سٹارٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے جو پابندیاں ختم ہوئی ہیں جو پالیسی نہیں آئی ہے جو پیکیجز آ رہے ہیں سارا کچھ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر سب کو یاد کرا دوں کہ میرے یہ ویڈیو پورا دیکھ لے انڈ تک اس میں پوری معلومات ہیں عمرہ کے حوالے سے جو ابھی نیا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرا اس چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ میں اس کے بعد ویڈیو بناوں گا جس میں میں پیکیجز شیئر کروں گا اور باقی جو بھی پیکیجز آتے ہیں یا ادھر جو ڈیٹیلز آتی ہیں وہ میں شیئر کروں گا تو سبسکرائبر کو جو جتنی بھی میری سبسکرائبر ہیں ان کو آٹومیٹک کے لیے میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آئے گی اور ان کو ٹائم پہ انفارمیشن ملے گی ٹھیک ہے جی تو چلو شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں سب کو بتا دوں کہ عمرہ الحمدللہ سیزن عمرے کا شروع ہو گیا ہے فسٹ محرم سے عمرے کے عویدہ لگنا شروع ہو گیا اور الحمدللہ ہمارے ہمارا گروپ بھی پہنچ گیا ہے سعودی عرب میں ٹھیک ہے جی عمرہ کے لیے تو یہ خبر تو کنفارم ہے اور سب کو مل گئی ہے کہ عمرہ سٹارٹ ہو گیا ہے تین چار دن پہلے شروع ہو گیا تھا لیکن جب تک صحیح کنفارم اور ہماری گروپ نہیں جاتی تو اس وجہ سے ہم وہ خبر شیئر نہیں کرتے زیادہ تو ابھی کنفارم ہے ویزا لگنا بھی شروع ہو گیا پیکجز بھی ملنا شروع ہو گیا وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہوتلز بھی ملنے شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی پالیسی آ گئی ہے پالیسی کی کچھ اہم اہم جو چیزیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا زیادہ جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں عمرہ کے حوالے سے جو لوگوں کے سوالات ہیں اس کی جوابات میں نے کچھ اپنے لکھے ہوئے اور وہ میں انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو جو پالیسی عمرہ کی آئی ہے ابھی جو پرانا سسٹم تھا عمرہ کا سب سے پہلے میں تھا آپ کو یہ بتاؤ کہ پرانا سسٹم ریسٹور ہو گیا جو پہلے سسٹم تھا اپنی مرضی کا ٹکٹ لو اپنی مرضی کے ڈیٹس میں جن کو جتنی چھٹی مل رہی ہے آفیس ہے یا جن کے پاس جتنا ٹائم ہے دس دن کے لیے بیس دن کے لیے پندرہ دن کے لیے آٹھ دن کے لیے تو وہ سسٹم بحال ہو گیا ٹکٹ بھی ہم سیلو اپنی مرضی کے ڈیٹس میں جائے ٹھیک ہے جی تو وہ والا سسٹم آئے کیونکہ یہ بند ہو گیا تھا یہ سسٹم سسٹم یہ آیا تھا کہ ایک گروپ بن جاتا تھا چھتیس چالیس بندوں کا اور جب تک وہ گروپ پورا نہ ہوتا ان ڈیٹس میں تو بندے نہیں جا سکتے تھے عمرہ پر لیکن وہ والا سسٹم اب ختم ہو گیا پرانا سسٹم ریسٹور ہو گیا اب ہم آپ کو پیکج کا ریٹ دیتے ہیں ٹکٹ کا ریٹ دیتے ہیں الگ الگ ٹھیک ہے جی کسی نے جتنی دنوں کے لیے بھی جانے کوئی پابندی اس میں نہیں ہے وہاں پہ ٹرانسپورٹ آئی گی مکہ میں جس بھی ڈیٹھ میں جائیں گے لوگ اور وہاں سے پیکنگ اور ڈراب وہاں سے ہو گی ٹھیک ہے جی تو ایک تو میں آپ کو یہ بتا دو کہ پرانا سسٹم ریسٹور ہو گیا دوسرا جو اہم بات ہے جو لوگ پوچھ رہے مجھ سے بچوں کے حوالے سے کہ آیا بچے عمرے پہ جا سکتے ہیں اگر جا سکتے ہیں تو کیا پولیسی ہے کیا ریٹس ہے اور کیا پیکجز ہے ٹکٹس میں پیکج میں کیا کنسیشن ہے بچوں کے لیے آیا کوئی پابندی تو نہیں ہے تو اس حوالے سے میں یہ بتا دو کہ بچے اب جا سکتے ہیں چھوٹا بچہ ہو ایک دن کا ہو دس دن کا ہو جتنے کے عمرے جو وہ جا سکتے ہیں پولیسی کی ہے بچوں کے حوالے سے ایک بچے کی عمر اگر سات سال سے کم ہے ٹھیک ہے جی بلو سیون یئرز کے لیے پیکج کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی وہ بیٹ چارجز ہوتل چارجز نہیں ہیں صرف اپروول چارجز ہوگی بچے کی لیے سات سال سے کم ٹھیک ہے جی تو ایک تو ہوتل کا جو کمرے کا روم کا جو چارجز ہے وہ بچت ہو گئی اس کی دوسرا جو ٹکٹ ہوتا ہے بچے کا پتہ ہے سب کو انفنٹ جو دو سال تک کا بچہ ہے اس کا تو بہت خم ہوتا ہے ٹکٹ وہ تو تقریباً اگر ایک لاکھ کا ٹکٹ ہے تو انفنٹ کا پندرہ بیس ہزار بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر دو سال تک کا بچہ ہے تو اس کا تو یہی ٹکٹ آ جائے گا تھوڑا سا اور اپروول چارجز آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا تو یہ ہے سات سال سے اوپر جو بچے ہیں ٹھیک ہے جی ان کا پیکج پورا ہوگا لیکن اس میں ایک کنسیشن ٹکٹ میں ہے بارہ سال تک اگر ایج ہے تو ٹکٹ سیونٹی فائب پرسنٹ ہوگا ٹھیک ہے جی اگر ایک ٹکٹ ایک لاکھ ہے تو تقریباً پچھتر ہزار سمتنگ اتنا ٹکٹ بن جاتا ہے بچے کا تو یہ اس میں ٹکٹ میں آ جائے گا اس کو بچت لیکن سات سال سے اوپر والوں کے لیے پیکج پورا ہوگا تو بچوں کے حوالے سے تو یہی پالیسی ہے ٹھیک ہے جی تو اب بچے جا سکتے کیونکہ زیادہ طرح مجھے جو کھولے آ رہے ہیں کراچی والے بہت زیادہ کراچی والوں کا بہت بہت شکریہ میرے زیادہ ویورز دیکھنے والے کراچی سے ہیں اور زیادہ لوگ ریسپونس کراچی سے آ رہا ہے اور وہ لوگ عمرہ کے بہت شوقین ہیں تو کراچی والوں کے لیے میری خبریں سپیشل ہیں وہاں سے زیادہ کوئیسٹن بچوں کے حوالے سے آئے ہوئے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ مجھ سے کراچی والے یہ بھی کوئیسٹن کر رہے ہیں کہ اگر آپ سے ہم پیکج لے آپ اسلامباد میں ہیں تو ہم کیسے آپ سے پیکج لے کراچی میں آفیس ہے یا نہیں آفیس رہنا پڑے گا تو میں یہ بتا دوں کہ ہماری لائسنس ٹریو ایجنسی ہے سکائی لینڈ ٹریو ایلینڈ ٹورز ڈیٹیل آپ کے سکرین پہ آ رہی ہے سارا کچھ ہماری جو ہے نا ویب سائٹ بھی ہے ہماری لائسنس نمبر بھی ہے ہمارے بینکس اکاؤنٹس بھی ہے ہی کمپنی کے تو آپ وہاں سے ہم سے پیکج لے سکتے ہیں ہم پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کیسے وہ میں طریقے کار بتاؤں گا اگلی میری ویڈیو آئے گی پیکج اس کے بارے میں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ کس طرح آپ نے سکین کرنے ہیں ویٹس اپ پہ ہمیں بیجنے ہیں اور ہم نے یہاں سے آپ کا ویدہ اپلائی کرنا ہے اور کراچی سے اگر آپ نے جانے تو کراچی سے آپ کا ٹکٹ بنا کے جانے کے اور واپسی کے بھی آپ کو بیجنگے ٹھیک ہے جی اس کا طریقے کار میں پورا اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پیمنٹ کرنی ہے کس کس طریقے سے آپ کو فیسلٹیٹ کیا جائے گا اسلام آباز سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ایک اور اخم خبر ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے تمام پابندیاں ختم کر دیئے ٹھیک ہے جی کونسی پابندی تھی ویکسین کی تھی پی سی آر ٹیس کی تھی ریپٹ ٹیس کی تھی وہاں جا کے ٹیس کی تھی وہ ساری کے سارے ختم کر دی مطلب کرونا والا جو جتنی بھی پابندیاں لگی تھی وہ سب کے سب اب ختم ہو گئی ہے کوئی ضرورت نہیں پی سی آر کی کوئی ضرورت نہیں کسی اور جی صرف میڈیکل انشورنس اس کے بارے میں میں بتاؤں گا پھر پیکچ جب شیئر کروں گا صرف میڈیکل انشورنس وہ مست ہے اور باقی پابندیاں ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے اس کے علاوہ ایک جو بڑی پابندی تھی وہ جو ختم ہو گئی ہے وہ مجھ سے کافی لوگوں نے اس کے بارے میں بھی پوچھا وہ بھی میں اپ ڈیٹ صاحب کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اب حجر اسوت کو بوسہ دینے کی اجازت بھی مل گئی ہے وہ پابندی بھی اٹھا لی گئی ہے اور خانہ کعبہ کو ہاتھ لگا بھی سکتے ہیں تو یہ دو پابندیاں بھی ختم ہو گئی ہیں کرونا جب سے آیا تھا تو اس وقت سے دیوار کھڑی کر دی گئی اور حجر اسوت کو بوسہ دینے کی اجازت بھی بند ہو گئی تھی خانہ کعبہ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے تو ابھی اس سیزن میں یہ سعودی گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور یہ ہے کہ وہ حجر اسوت کو اب بوسہ دے سکتے ہیں اور جو بھی اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جگہ ہے مقدس وہ سب پہ اب جا سکتے ہیں وہاں پہ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں اور خانہ کعبہ کو چو سکتے ہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے لوگ بہت زیادہ اس کے حوالے سے فکر منتے ہیں کہ اگر عمرہ پہ جائے تواف کرے اور حجر اسوت کو بوسہ نہ دے خانہ کعبہ کو ہاتھ نہ لگائے تو عمرہ گابو نہیں تھا مزہ تو میں سب کے ساتھ یہ بات شیئر کر دوں کہ اب وہ سب کو پتہ چل بھی گیا ہوگا کسی کو نہیں پتہ چلا ہے تو ان کو میں بتا دوں کہ اب یہ پابندی اٹھا لی گئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو خبریں تھی یہ بہت اہم تھی سب کے لیے ٹھیک ہے اب یہ جو پیکج جس نے بھی پیکج بنوانے ہیں ہم سے تو وہ اپنی مرضی کے ڈیٹس تو ہمیں دے لیکن وہ ہمیں ٹائم ٹائم سے بتائیں گی اگر ایک بندہ آج سے پندرہ تاریخ کو جانا چاہتا ہے تو وہ ہمیں کم سے کم چھئی دن پہلے ہمیں پیکج کا پیمنٹ کرے تاکہ اس کا ویدہ اپلائی ہو جائے ٹکٹ سے فلائٹ واری ڈیٹس سے کم سے کم چھئی ورکنگ ڈے سکس ورکنگ ڈیز بیفور لائٹ وہ اس کا ویدہ اپلائی ہوگا ویدہ آئے گا سیونٹی ٹو آورز بیفور فلائٹ بہتر گھنٹ پہلے پہلے اس کا پیکج بنے گا کیونکہ ہم آن لائن پیکج بناتے ہیں اور وہاں سے پھر اس کے لئے ٹرانسپورٹ آرینج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اور دوسرا یہ ہے کہ ٹکٹس جو ہے نا ٹکٹس وہ آپ کوشش کریں پہلے سے بتائے تاکہ آپ کو کم سے کم ریٹ میں ٹکٹس ہم ڈونڈ سکیں اور آپ کو سستہ کے سستہ پیکج مل جائے ٹھیک ہے جی تو یہ یہ اچھی خبر ہے اب لاہور والے لاہور سے جا سکتے ہیں ہمارے پیکجز میں کراچی والے وہاں سے جا سکتے ہیں ملتان والے ملتان سے جا سکتے ہیں کیونکہ پہلے تو ہمارے گروپ اسلام بات سے بندے تھے یہاں سے جانا ہوتا تھے اب کوئی وہ شرط نہیں ہے آپ کو ویدہ ملے گا آپ کو پیکج پورا ملے گا ٹرانسپورٹ سعودیہ میں ملے گا اور آپ کا ٹکٹ وہاں سے بنے گا جہاں سے آپ کی رہائش ہے اور آپ کو سہولت ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تیساری تفصیلات ایک دفعہ پھر میں بتا دو کہ عمرہ سیزن شروع ہو گیا اور عمرہ پیکجز ریٹ کیا ہے ٹھیک ہے جی وہ میری اگلی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی پھر ہو جائے گی اگلی ویڈیو میں میں اپنے کچھ پیکجز ہم بنا رہے ہیں ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے تو کچھ چودہ دن کے بیس دن کے پیکجز کے بارے میں ہمیں بتاؤں گا اور پھر پر نائٹ چارجز کا بھی بتاؤں گا تو آپ نے اپنی مرضی سے پھر ہمیں بتانے کہ اتنے دنوں کے لیے ہم نے جانا ہے ڈبل روم میں جانا ہے ٹرپل میں جانا ہے شیئرنگ میں جانا ہے کوارڈ میں جانا ہے جس میں بھی جانا ہے بچے کتنے ہیں بڑے کتنے ہیں کسی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے علاوے ایک اور بھی مجھ سے بجھا جاتا ہے کہ آیا لیڈیز جو فیمیل ہے وہ محرم کے بغیر جا سکتی ہے یا نہیں تو اس کے لیے خوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ پابندی وہ بھی ختم کر رہی ہے لیکن ابھی وہ خبر کنفرم نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں اگر ایک فیمیل کی لیڈیز کی عمر پینتالیس سال سے کم ہے تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے جی اپنا کوئی محرم بائی بیٹا شوہر فادر جو بھی رشتہ ہے اس کا محرم کا تو وہ اس کے ساتھ ہوگا پینتالیس سال سے اوپر جس کی ایج ہے تو اس کے لیے کوئی یہ شرط نہیں ہے وہ ہمیں وہ اکیلے بھی جا سکتی ہے ہمارے وہاں پہ گروپ جاتی ہے تو ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اس کے لیے ساتھ محرم کا ہونا لازمی نہیں ہے وہاں پہ ہوتل میں بھی لیڈیز کے ساتھ تہرہ جائے گا اور باقی جو وہاں پہ مطلب وہاں پہ کافی ہے دوسرے کے ساتھ لوگ کرتے کوپریٹ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا فیمیل کو بھی اگر ایج پینتالیس سے اوپر ہے اور اکیلہ جانا چاہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہاں پہ جو ہی ایرپورٹ پہ اتر جاتے تو وہاں ہماری ٹرانسپورٹ آ جاتی ہے شرکے کی جدہ ایرپورٹ سے مکہ ہوتل تک لے جاتی ہے وہاں پہ پھر جتنے دن مکہ میں اسٹے ہیں پھر اس کے بعد مدینہ میں چلی جاتی ہے بس اسی بس وہ بس لے جاتی ہے پھر مدینہ سے واپسی جدہ اور واپسی سے ایرپورٹ ہے اور کیسے جا سکتے کون کون سی ایرلائن ہے کتنا کتنا فیر ہے پیکج کتنے یہ سب کچھ میری اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آج ہی کل تک اپلوڈ ہو جائے گی آپ اس کو لازمی دیکھ لیجئے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کا بٹن ہے اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور سکرین پہ ہماری ساری کنٹیکس کمپنی کے حوالے سے آپ ہم سے جہاں بھی ہے آنے کی اگر مسئلہ ہے تو کوئی ضرورت نہیں آپ آن لائن ہم سے ورس اپ پہ ای میل پہ ہمارے بینک ہماری کمپنی ہے ریجسٹر ای سی سی پی کے ساتھ اور ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمارا لائسنس ہے آپ ہم سے آن لائن ڈاکومنٹس بیش سکتے ہمیں اور ہم سے پیکج لے سکتے ہیں ہمیں پیمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں وہاں پہ دے دیں تو میری آج کی ویڈیو یہی ہے انشاءاللہ اکلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ